السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین اکرام آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین کا مذاق اڑانا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے حضرات بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو مختلف طریقے سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ عظیم گناہ ہے اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر ہمیشہ کیلئے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیتا ہے ایک گناہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اس کی کتاب اور اہل ایمان کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ ہے جو آدمی اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے بات چیت کرتا ہے دین اسلام کے تعلق سے تو آپ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے بڑی لمبی گفتگو اس پر ہو سکتی ہے لیکن میں تین چار پوائنٹ پر اپنی اس موضوع کو اپنی اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا کہ مذاق کا استحضہ کا تعریف کیا ہے اور دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ مذاق کرنے کا استحضہ کا حکم کیا ہے اور استحضہ کرنے والوں کے کفر پر دلائل اور اس پر اہل علم کے جو دلائل ہیں وہ پیش کروں گا اور تیسرا پوائنٹ جو ہے تیسری یہ کہ استحضہ کرنے والے کی توبہ کا حکم کیا ہے کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اور چوتھا موجودہ زمانے میں حالات حاضرہ میں جو ہے استہزہ کی دین کا مزاق اڑانے کی اس کی کیا شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ چار پوائنٹ ہیں اور ایک یہ بات دیگرے مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے چیز تعریف جان لیں تعریف کیا ہے کہ لغت میں استہزہ یعنی مزاق جو ہے یہ لفظ استہزہ یعنی جو ہے استہزہ کا مصدر ہے جو کی حاضرہ اور حمزہ سے بنا ہوا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں کہ مزاق اڑانا یا حلقہ پھل کا مزاق کرنا کھیل کود میں مزاق اڑانا جیسا کی لغت کی کتابوں میں موجود ہے جیسے مفردات القرآن لیل امام الراغب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے مقالیس اللغہ علی بن فارس دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کو کہتے ہیں جو ہے لغت میں بعض اہل علم کے نسدیک استہزہ کی یعنی مزاق کی جو ہے دو تسمیں بیان کی گئے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دو حصوں میں بیان کیا گیا ہے پہلا حصہ جو ہے پہلی تسم جو ہے کھلن کھلا مزاق کرنا کھلا مزاق اڑانا جس کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے قاریوں کی طرح کسی کو نہیں دیکھا کہ پیٹ کے بہت بڑے پجاری ہیں اس طرح سے لوگوں نے بیان کیا جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کسی کو نہیں دیکھا پیٹ کے پجاری ہیں مزاق اڑانے والوں کو اس سے ملتے جلتے اور بھی اقوال پیش کے گئے اور بیان کے گئے ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ پانچوہ دین ہے کوئی کہتا ہے تمہارا دین تو گونگا ہے کوئی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی ضرورنے والے کو جب دیکھتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ازان دینے والے مرغے آگئے روک ٹوک کرنے والے لوگ آگئے یہ ازان دینے والے مرغے بطور مزاق کہا جاتا ہے استہزہ اڑائے جاتا ہوں ان لوگوں کا جو دین کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے بے شمار شکلیں ہیں جو دین پر عمل کرنے والوں کو مزاق کے طور پر پیش کیا جاتا اور بنایا جاتا ہے جن کو بڑی مشقت و تکلیفوں سے آپ شمار کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں بہت سارے اس تعلق سے ملیں گے آپ کو اور جن لوگوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور وعید نازل ہوئی ہیں ان میں ان سے بے زیادہ سخت ہے جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا علماء فضیلت الشیخ سوال الفوزان حفظ اللہ نے فرمایا کہ اس طریقی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بیسویں صدی کے لئے مناسب نہیں ہے تو یہ جاہلانہ زمانے کے لئے مناسب تھا آج کے لئے بیسویں صدی اکیسویں صدی کے لئے مناسب نہیں ہے تو یہ پرانے زمانے اور پسمادگی کی علامت ہے بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی اسلام کے تعلق سے مزاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ یہ زمانہ یہ جو موجودہ دور کی جو حالات ہیں اور اس طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمانے لحاظ زمانے کے لحاظ سے اسلام نہیں ہے یہ اسلام جو ہے سزاؤں کا تعذیرات کا اور اس میں بڑی سختی ہے درندگی پائی جاتی ہے قتل کر دیا جاتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ قتل جو ہے دات کے بدلے دات انگلی کے بدلے انگلی قتل کے بدلے قتل قصاص لے جاتا ہے اس اسلام میں اس طرح سے چیزیں پائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عوردوں کے حقوق کو غصب کر لیے مرد کو طلاق دینے کا حکم دے دیا اجازت دے دی اور متعدد شادیہ بھی کر سکتا ہے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے بجائے لوگوں کے جو قوانین ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اس طرح سے بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے پھرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں جو شخص قبروں اور مزاروں کی پوجہ کرتا ہے اس کے جو ہے جو قبروں اور مزاروں کی پوجہ کرنے والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے دعوت توحید دیتا ہے اسے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انتہا پسند ہے یہ مسلمانوں کی جماعت میں فرقے ڈالا ہے یہ لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے یہ صورتحار لوگوں کے درمیان یعنی اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں اسلام کی حقیقی تعریف کرا رہے ہیں لوگوں کو کفر سے شرک سے بچا رہے ہیں اور قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے اسلام میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں فرقے بنا رہے ہیں باٹ رہے مسلمانوں کو کیا حرج ہے اس میں وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان اس طرح سے مختلف علقاب سے نوازتے ہیں کہ یہ وہابی ہے یہ پانچویں مذہب کو مانتا ہے اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں مسلمان مسلمان کا اڑاتا ہے اور غیر مسلم اور کافر تو اڑاتا ہے اڑاتا ہی اڑاتا ہے اسی طرح سے جو لوگ داڑھی رکھے ہوئے داڑھی رکھنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دین میں دین بالوں میں نہیں ہے کیا کہتے ہیں دین بالوں میں نہیں ہے یہ صورتحال لوگوں کا جس طرح سے اگر کسی لڑکی کو اگر آپ کہیں کہ پردہ کرو تو پردہ کیا کہیں کہ سارا دین سارا اسلام پردے ہی میں یعنی آپ اپنے آپ کو صدار کے رکھیں سبھال کے رکھیں آپ کیوں غلط کرتے ہیں کیوں حرکتیں کرتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں یعنی دین جو ہے جس چیز کے اجازت دیتا ہے وہ نہ کر کے تو دوسروں کو تانہ اور تشنید کیا جاتا ہے تو داڑھی رکھنے والوں کو مزاق اڑاتے اور کہتے ہیں کیا سارا دین سارا اسلام داڑھی ہی میں اس طرح سے داڑھی کا مزاق اڑائے جاتا ہے اور اس طرح سے بہت سارے قوال افعال آپ کو ملیں گے جن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دین کے ماننے والوں کو گالیاں دی جائے دیندار لوگوں کو جو ہے برا بھلا کہا جائے صحیح عقیدہ رکھنے والوں کا مزاق اڑایا جائے صحیح دین اور صحیح رہنوائی کرنے والوں کو جو ہے لوگوں میں معیوب سمجھا جائے یہ صورتحال ہے تو یہ کھلہ مزاق اڑانا ایک پہلی قسم یہ ہے دوسری قسم یہ ہے پوشیدہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ آپ دین کا مزاق اڑائیں یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جیسے کی قرآن کریم کی تلاوت مطالعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نیکی صحیح کا حکم دینے سے برائی سے روکنے والوں کو لوگ آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں اچھائیوں سے روک رہے ہیں تو زبان سے نہیں کچھ کہہ سکتے کھلنم کھلا نہیں کہہ سکتے تو ایسے لوگوں کا مزاق لوگ اپنی آنکھ کی کنکھیوں سے اشارہ کریں گے سر سے اشارہ کریں گے یا اسی طرح سے زبان نکالیں گے جانے دو کون آیا ہے کیسا ہے اس طرح سے زبان سے جو ہے اشارہ کر کر کے اور معیو سمجھتے ہیں اور اس طرح سے لوگ مزاک اڑاتے ہیں دین پر جو پابند ہیں دین کی طرف جو لوگوں کو بناتے ہیں اسی طرح سے اپنے ہوتھوں کو گول کر لیں گے باقاعدہ ہوت گول کر کے زبان نکال کر کے یا اپنے ہاتھوں سے اشارہ کریں گے ایسے کریں گے جانے دو کون ہے آیا ہوگا خلی ولی اس طرح سے مزاک اڑاتے ان لوگوں کا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے یہ پوشیدہ طور پر آپ نہیں سمجھ سکیں گے لیکن جس نے یہ بات کہی ہے یا جو اس کا ساتھی ہے جو اس طرح سے مزاج رکھتا ہے جس طرح سے جس ماحول میں رہتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ فلا کا مزاک اڑا رہا ہے اور مزاک اڑانے کا حکم کیا جانتے ہیں دین کے حوالے سے کسی بھی چیز کا اگر آپ نے مزاک اڑایا ہے تو مزاک اڑانا کفر ہے اگر دین کے حوالے سے آپ نے چاہے کھلنم کھلا اپنے مزاک اڑایا ہو چاہے آپ نے اشارتاً اور کینایتاً مزاک اڑایا ہو اپنی آگ کی کنکھیوں سے یا اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے مزاک اڑایا ہے تو یقین مانیے کہ یہ کفر ہے کفر ہے اور یہ ان دس کاموں میں سے ایک کام ہے جن کی وجہ سے اسلام ختم ہو جاتا ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے وہ دس کام کیا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے مقامات اور موجود ہیں اور یہ منافقوں کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس بات پر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ جو شخص اسلام کا اسلام کے ماننے والوں کا اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کا کسی بھی طرح سے اللہ کا رسول کا مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اس نے گویا کہ کفر کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورة توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہا اللہ نے یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلبہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنی اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے تو اگر اس طرح کہ کوئی اپنی زبان سے اشارہ کرتا ہے اپنی ہاتھ اور اگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اپنی آنکھیں سے اشارہ کرتا ہے چاہے وہ کھل نم کھلا ہو چاہے پوشیدہ طور پر ہو تو اس نے کفر کیا ایک مقام پر سورة متففین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا گنہگار لوگ ایمان لوگوں کی حسی اڑایا کرتے تھے گنہگار لوگ فاسق اور فاجر لوگ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو گناہوں سے لطپت ہے جن کو نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب نہ سچائی سے مطلب نہ امانت سے مطلب نہ کسی اور چیز سے مطلب تو وہ کس کا مزاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے پاس گزرتے ہوئے آپس میں آگ سے اشارہ کیا کرتے تھے یہ صورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ کس کس ناہیے سے گزرتے ہیں اور جو لوگ چاہے وہ شوشل میڈیا پہ ہو یا پرنڈ میڈیا میں ہو یا کہیں بھی ہو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو دل لگیا کرتے ہیں اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں بے راہ رہو ہیں یہ صورت حال ہے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور کفر گویا کہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ توبہ میں فرمایا ہے اگر آپ ان سے پوچھے تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہسی مزاق کر رہے تھے بول رہے تھے اگر آپ کوئی پکڑ لیا اگر آپ کسی کو پکڑ لیں جا کر کے بھئی آپ نے ایسا کیوں کہا آپ نے اشارہ کیوں کیا آپ نے ایسے الفاظ کیوں نکالے آپ کو میں ہی ملا تھا مزاق کرنے والا تو کیا کہیں گے ارے مولانا میں تو ایسے ہسی مزاق کر رہا تھا ایسے ہی کہہ دیا تھا تو کہا اللہ نے کہ آپ اگر ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم یوں ہی آپس میں ہس بول رہے تھے مزاق کر رہے تھے کہہ دیجئے ان سے اللہ کے نبی نے کیا کہہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لئے ہسی مزاق کے لئے رہ گئے ہیں تو آپ اللہ کا مزاق اڑائیں رسولوں کا مزاق اڑائیں یا رسولوں کے نائبین کو غلماء کا مزاق اڑائیں یقین مانیے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے ہسی مزاق کرنا اور اس طرح سے دین کا مزاق اڑانا بہت خطرناک معاملہ ہے کفر کے درجے تک آپ کو پہنچا دیتا ہے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس آیت کے سب نزول کے بارے میں عبداللہ بن عمر محمد بن قعب زید بن اسلم اور قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اقوال ملتے ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں دوسرے کے اقوال کہتے ہیں کہ ایک آدمی غزوِ طبوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے ان قاریوں جیسا کوئی نہیں دیکھا جو پیٹ کے پجارے ہیں پجاری ہیں اس آدمی نے کہا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے غزوِ طبوق میں ہم نے اپنے ان قاریوں جیسا کوئی نہیں دیکھا جو پیٹ کے پجاری ہیں زبان کے جھوٹے ہیں اور لڑائی میں بزدل ہیں یہ لفاظ اس آدمی کے ہیں جو اللہ کے رسول کا ساتھی ہے ساتھ میں ہے اس کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرہ جو قاری حضرات تھے وہ مراد تھے اتنے میں حضرت تھے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے گئے آپ سن کر کے اور جب آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ قرآن نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی وہی ناظر ہو چکا ہے کہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں اسلام کا اور اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھیوں کے تعلق سورات کے بارے میں جرانچہ وہ آدمی جس نے یہ بات کہی تھی وہ بھی مزاق اڑانے والا شخص بھی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پہنچا تو اس نے اپنی وضاحت پیش کی اس نے کہا کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہسی مزاق کر رہے تھے ہم تو ہسی مزاق کر رہے تھے اور سفر تے کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسافروں والی باتیں بیان کر رہے تھے تاکہ سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے اس طرح سے ہم اس طرح کی باتیں آپس میں کر رہے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ سفر کر جائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ گویا کی میں وہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹینی کی پٹی کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں پر کنکر لگ رہے ہیں اور وہ کہے جا رہا ہے کہ ہم تو ہسی مزاق میں ایسی باتیں کر رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول سے یہ باتیں کہہ رہا ہے وضاحت پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہسی مزاق کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہسی مزاق کے لیے رہے گئے ہیں اور کوئی دنیا میں نہیں بچائے کہ تم اللہ کا مزاق اڑاؤ رسول کا مزاق اڑاؤ علماء اور دعات و مبلغین کا مزاق اڑاؤ اور اس طرح سے قرآن کے ماننے والوں کا مزاق اڑاؤ اور کوئی دنیا میں نہیں رہ گیا یہ صورتحال ہے دین کا مزاق اڑانا دین کے ماننے والوں کا مزاق اڑانا اسلام کا مزاق اڑانا اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑانا اسی طرح سے قرآن کا مزاق اڑانا بہت ہی خطرناک معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہ تو متوجہ ہوئے اور نہ اس آیت سے زیادہ آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ بھی اسی آیت کو کہا کرتے تھے اور اس کی طرف آپ نے دیکھا نہیں اور کہا بِاللہِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھانے اور یہ بات کہتے رہے آپ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور رسول کا مزاق اڑانا ایسا کفر ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑانا ایسا کفر ہے کہ ایسے شخص کو ایمان لانے کے بعد کافر قرار دے دیا گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ ہے یہ امام نوی رحمہ اللہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شراب پینے سے پہلے یا ذراکاری کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مزاق اڑاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے تو اس نے کفر کیا اب تصور کرے ایک آدمی جسے پانی پیتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے شراب پیتا ہے اور اس وقت بھی کہے بسم اللہ معلوم ہے اس کو شراب حرام ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے اس شراب پر مزاق اڑا رہا ہے اور بسم اللہ کرتے ہوئے اس طرح سے وہ کام کر رہا ہے تو اس نے کفر کیا گویا کی کہ اس نے اللہ کا اور رسول کا مزاق اڑایا دین کا مزاق اڑایا وہاں پر اسی طرح سے امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں ایک باب باندھائی کہا ہے کہ جس شخص نے ایسی چیز کا مزاق اڑایا جس میں اللہ کا ذکر ہو قرآن کا ذکر ہو رسول کا نام ہو تو اس میں کئی مسئلہ یہ جان لے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے ان تمام باتوں کا مزاق اڑایا گویا کہ اس نے کفر کیا اور وہ کافر ہو گیا کتنا خطرناک معاملہ ہے اللہ اور رسول اور اللہ اور رسول کی کلام اور ماننے والوں کا اگر کوئی مزاق اڑاتا ہے تو کتنا خطرناک معاملہ ہے شیخ سلیمان بن عبداللہ بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام غلمہ کا اس شخص کے کفر پر اجمع ہے جو شخص ایسا کام کرے جس نے اللہ کا اس کی کتاب کا اس کے رسول کا اور دین کا مزاق اڑایا تو اس نے کفر کیا چاہے اس نے کوئی جملہ کوئی بات مزاق میں کہی ہو اور اس کا مزاق کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو تب بھی اس پر سب کا اتفاق ہے ارادہ بھی نہ ہو تب بھی اگر اس نے ایسا جملہ کہے دیا اور اس نے کفریہ کلمات کہے مزاق اڑا دیا اسلام کا تو بہت ہی خطرناک معاملہ آئے اور شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ سے یہی چیز سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ جو شخص داڑی سے نفرت کرے اور کہے نعوذ باللہ یہ گنڈی چیز ہے تو کیا وہ مرتد ہو گیا تو جواب میں انہوں نے کہا اگر وہ جانتا ہے کہ داڑی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو کچھ آپ دین لے کر کے آئے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مزاق ہے تو بہت مناسب بات ہے کہ اس پر مرتد کا حکم لگا دیا جائے اس لئے کہ اس نے اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ مزاق اڑایا ہے اس نے ایک تو خود نہیں رکھا دوسرے رکھنے والے کا مزاق اڑایا ہے تو ایسے لوگ اگر داڑی کا مزاق اڑاتے ہیں تو یقین مانئے کہ گویا کی وہ شخص کافر ہو مرتد ہو گیا اللہ کے دین سے نکل جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان بچے بہت سارے مسلمان مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو بعض کفریہ کلمات کہہ جاتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے ان کو علم نہیں ہے اور وہ جملک کہے گئے ان کی کلمات نکلے زبان سے اور ان کلمات کی وجہ سے اسلام سے وہ باہر ہو جاتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسلام سے نکل گئے ہیں حضرت ابو حرم رضی اللہ عنہ کی فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَقَلَّمُ بِالْقَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُوا مَا فِيهَا يَهْوِ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتا نہیں چھوتا کہ اس میں کیا ہے اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا کر کے گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے تو گویا کہ کہے دیا اس نے لیکن اس کو خبر نہیں ہوئی ہے لس کے باوجود دوزخ میں جا گرتا ہے تو اسی ساتھیوں اور دوستو آپ کوئی ایسا جملہ ایسا کلمہ نہ کہیں جس کے وجہ سے جہنم میں جا کر گر پڑو اس لیے بہت ہی سبھال کے زبان کا استعمال کرو بہت ہی سبھال کے گفتگو کرو بہت ہی چھانٹ کر کے آپ نے زبان سے باتوں کو نکالو ورنہ کفریہ کلبات آپ کو یہ جہنم میں لے جا کر گرا دے گا دین کا مزاق اڑانے والوں کا معاملہ اتنا خطرناک ہے اس تعلق سے علماء امن عثیمیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول المفید فی شرح کتاب التوحید میں بیان کیا ہے یہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس کی کتاب کی اور اس کے رسولوں کو گالیاں دے کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس تعلق سے علماء کے دو قبول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اسے کافر قرار دے دیا جائے گا اور کافر قرار دے کر کے قتل کر دیا جائے گا اور اس کا جناسہ نہیں پڑھا جائے گا اور نہ اس کے حق میں رحمت کی دعا کی جائے گی اور حرابلہ کے لیے یہی مشہور ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ رسول کو گالیاں دیتا ہے اور مزاق اڑاتا ہے تو اسے کافر قرار دے جائے گا اس کی جناسہ نہیں ادا کی جائے گی اور اس کے حق میں رحمت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی یہی انعابلہ کے ہم مشہور ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی بشرتے کی اس کی سچائی کا یقین ہو کہ یقیناً اس نے سچائی کے ساتھ یقین کے ساتھ جو ہی امانداری کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور اپنی غلطی کا اس نے اقرار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال ہیں ان تمام صفات کمال کو اس نے تسلیم کر لیا ہے تب تو اس کی توبہ قبول ہوگی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان دنوں مزاق اڑانے کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور بہت ساری شکلیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم سن رہے ہیں ان میں بہت سارے برے برے علقاب ہیں برے برے مقالے ہیں مزاق اڑانے والے بہت ساری ایسی چیزوں کا کارٹون بناتے ہیں جس طرح سے دین کا اسلام کا دین کے ماننے والوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے جو مختلف اخبارات میں مختلف رسائل میں سوشل میڈیا پر اس طرح سے اس کو نکالا جاتا ہے اور اس کو چھاپا جاتا ہے ان کا خیال ہے کہ یہ صرف دل بہلانے کے لیے ہسی مزاق کے لیے اور اس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے حالانکہ ان میں کفر اور دین سے ارتداد پائے جاتا ہے اگر اس طرح سے وہ سارے کام کرتے ہیں اور نکالا جاتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس حرکتوں پر باقاعدہ اس کو بھیجا جاتا ہے شیئر کیا جاتا ہے لائک کیا جاتا ہے کمنٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے ان کے علقاب ہوں گے آدات ہوں گے اتوار ہوں گے اور اس طرح سے جس طرح اس ان کے پوشٹ ہوں گے اسی طرح سے ان پر کفریہ کلمات ایسے کلمات کمنٹ کر کے اور ان کو بھیجا جاتا اور بتایا جاتا ہے ان نہائیتی خطرناک معاملہ ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک کارٹون چھاپا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک کارٹون ہے اس میں ایک مرغہ ہے اور جس کے پیچھے چار مرغیاں لگی ہوئی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کارٹون کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ متعدد شادیوں کا مزاک اڑایا جانا ہے ایک مرغہ چار مرغیاں یعنی اس طرح سے اسلام میں ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو گویا کہ اس نے اس طرح سے مزاک اڑایا کارٹون بنا کر کے ایک مقالہ نگار نے پردے کے اوپر اس طرح کی باتیں لکھی پردے کے اوپر اس نے حملہ کیا اور اس طرح سے اس نے یہ جواز پیش کیا اور یہ خیال پیش کیا کہ پردہ جو ہے یہ دقیہ نوسی ہے اور ترقی سے پیچھے رہ جانا ہے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو تو شیطان نے اس طرح بھیکایا کہ اسے برے کام پر لے جا کر کے لگا دیا تو یہ صورتحال ہے مزاک اڑانے کا موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں اور شوشل میڈیا کا دور ہے کہ کس طرح سے لوگ حملہ کرتے ہیں اسلام پر اور باقعدہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی تو اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کفریہ کلمات اگر آپ اس کی تائیل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے خود بھی یہ کام کیا ہے اسی طرح سے بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو شیر کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور اس میں آلات اور موسیقی پھٹ ہوتے ہیں باقعدہ گانے پھٹ ہوتے ہیں باقعدہ اس میں جو ہے آلات اور موسیقی اور ساری چیزیں گارہ بجانا کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور بہت سارے ہمارے حضرات شورہ حضرات ہیں جو مختلف طریقی کلمات کو اپنے شیر میں پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے مختلف اشعار کو دین کا مزاق اڑاتے ہیں اور دین کے مزاق کے طور پر اپنے اشعار وہ چیزیں نوٹ کر دیتے ہیں جس سے دین کا مزاق اڑا جاتا ہے یہ صورتحال ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقید سلف کے ماننے والے ہیں ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ان لوگوں میں سے ہیں جن کا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں ہم ہی ہمارے عقیدہ درست ہے ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں سیدھے راستے پہ ہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس طرح کے مزاق اڑانے والوں کی تردید کرنی چاہیے انہیں ان کے عظیم جرم کی خطرناکی پر متربح کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ حرکت جو آپ کی ہے یہ تحریر جو آپ کی ہے یہ کارٹون جو آپ کا ہے یہ پوشٹ جو آپ کا ہے یہ جو آپ نے شیئر و لائک کیا ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑی خطرناکی کا باعث بن سکتا ہے کفر کے درجے تک پہنچا سکتا ہے ارتداد کے درجے تک پہنچا سکتا ہے اگر وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا ان کے ساتھ کھانا پینا جائز و درست نہیں ہے جو لوگ دین و اسلام کا مزا پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے سورے مددسر کو آیات اگر آپ پڑھتے ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے وہاں پیش کیا تھا جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے نا آپ کو جہنم میں کونسی چیز لے آئی تو اس میں ایک جواب ان کیا کیا ہوگا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں یہ چیز تھی کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے دوست حباب ایسے تھے ہمارے ساتھی ایسے تھے جو دین کا مزاق اڑایا کرتے تھے دین کے ماننے والوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے چاہے کلم کھلا طور پر ہو چاہے اشارے اور کنائے سے ہو تو ایسے لوگوں کو جہنم میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس لیے ہمیں چاہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہیں اللہ تعالی نے کہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْضُ بِهَا سور نصہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے مزاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے ساتھ نہ جاؤ نہ کھاؤ پیو نہ مجلسیں لگاؤ ان سے دوری اختیار کرو ان کو سمجھاؤ ان کو بتاؤ اگر نہ بانے تو ان سے قطع تعلق کرلو جب تک کی وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے جب تک کی وہ یعنی مزاق کو چھوڑ نہ دیں ترگ نہ کر دیں ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو تمہارا بھی شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا یقیناً اللہ تعالی تمام کافروں اور سم منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے تو عزیز ساتھی اور دوستو اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی یاری اور اس طرح سے کھانا پینا ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے علماء ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو رسالے اخبارات کتابیں کفریہ مقالات ننگی تصویریں کافروں فاجروں اور اداکاروں کو مضبوط کرتی ہیں کیا انہیں خریدنا بیچنا رواز دینا جائز درست ہے ان کا جواب تھا جن رسالوں میں یہ کردار ادا کیا جاتا ہو کہ جب ان چاہیے کہ ان کا بائیکار کیا جائے ان سے دوری اختیار کیا جائے انہیں نہ خریدا جائے نہ انہیں بیچا جائے بلکہ اسلامی حکومت ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں منع کرے اور اسی چیزوں سے روکے اس لیے کہ یہ چیزیں معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہے لہٰذا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے دور رہے بائیکارٹ کرے بائیکارٹ کی تحریک چلائے اور اسی طرح سے حکمران اگر انہیں منع کرنی کی صلحیت رکھتے ہو تو انہیں چاہیے کہ ان منع کریں عزیز ساتھی اور دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے اسلام میں کی مزاک کرنا بس دیکھیں مزاک آپ آپس میں کرتے ہیں اگر اسلام رسول اللہ رسول قرآن آیت ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ایک الگ چیز ہے آپ اگر اللہ رسول قرآن کریم یا دین کے ماننے والوں کا مزاک اڑاتے ہیں دین پر عمل کرنے والوں کا مزاک اڑاتے ہیں اللہ تعالی نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی اس کا مزاک اڑاتے ہیں اس طرح سے یہ ساری چیز اگر کوئی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کیا ارتداد کیا اس لیے ہمیں چاہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائیں اور خود بھی بچائیں دوسروں بھی بچائیں اور لوگوں کو خبردار کریں کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اللہ رب العالمی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا بابند برائے اور اللہ تعالی نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں جو چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے ذمہ داری ہمیں دی ہے اس پر ہم حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ متنبہ ہو جائیں خبردار ہو جائیں آگاہ ہو جائیں اگر آپ نے اپنی زبان کو اپنی قلم کو اپنی تحریر کو اپنی پوشٹ کو اپنے رسائل اور جرائت کو اگر آپ نے نہیں روکا اور ان تمام چیزوں سے اگر آپ نہیں بچے تو یقین مانیے گویا کہ آپ نے کفر کیا اسلام کے ساتھ مذاق کیا اسلام اگر آپ نے مذاق اڑایا کسی بھی ناہیے سے چاہے وہ کھلن کھلا ہو چاہے وہ اشارتا ہو اشارتا ہو تو یقین مانیے گویا کہ آپ نے کفر کیا اور یہ آپ کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قید ہے ان کے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اسی طرح صلی اللہ تعالیٰ جنت میں علی مقامتہ فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ